بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام گلچن ہے پیار سے سب مجھے گوشی کہتے ہیں میرا تعلق کے کیسے گھرانے سے ہے جہاں کہ مکین ایک وقت کی روٹی کھا لیں تو دوسرے وقت کی روٹی کی فکر ان کو اسی وقت ستانے لگ جاتی ہے ہم کل پانچ بہن بھائی ہیں مجھ سے بڑے میرے دو بھائی ہیں جن کے نام بلترتی بھارس اور وارس ہیں اور دونوں دسویں جماعت میں پڑھتے ہیں وہ جڑوا تو نہیں ہیں لیکن ان کی کلاسز برابر ہو چکی ہیں کیونکہ وارس پڑھائی میں کچھ کمزور تھا اس لیے وہ حارس کے ساتھ ہی مل گیا پھر میں ہوں میں نمی جماعت میں پڑھتی ہوں مجھ سے چھوٹی دو بہنیں اور ہیں کشف اور شفق جو کہ آٹھویں اور ساتھویں میں پڑھتی ہیں میرے والد کپڑے کے مل میں کام کرتے تھے جہاں سے ملنے والی سیلری سے بڑی ہی مشکل سے گھر کی بسر اوقات ہو رہی تھی لیکن پھر مل کے مالک کو شدید نقصان ہو گیا جس کی بنا پر مل بند ہو گئی اور اببہ کی نوکری ختم ہو گئی اب گسر بسر کرنے کے لیے انہوں نے گاؤں کے چودری کی زمین ٹھیکے پہ لے کر کام شروع کیا پھر ساتھ میں میری امی پورے گاؤں کی سلائی کرتی ہیں جن میں گاؤں کے چودریوں کے گھر کے کپڑے بھی سلائی کرتی ہیں جن سے ملنے والے پیسوں سے کچھ نہ کچھ گھر چل ہی رہا ہے دادی دادا کی وفاد بھی کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی زمین بھی ہماری ذاتی نہیں ہے بلکہ ٹھیکے پی لی گئی ہے جس کا ٹھیکہ دن بہ دن شدید مہنگائی ہونے کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اببہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے گزارہ کریں ہمارے گھر میں ایک فرد اور بھی ہے جس کی کہانی جس کو بھی سنائی جائے وہ تڑپ کر رہ جاتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ بہت سال گزرنے کے بعد بھی وہ ماضی کی تلخیوں کو بھولانے میں ناکام ہی رہی ہیں میری خالہ ذات میری بہترین دوست کرن بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہیں ان کی خوبصورتی کی دھوم بڑی دور دور کے گاؤں تک پھیلی ہوئی ہے خالہ خالو کی وفات کے بعد سے وہ ہمارے گھر میں ہی رہتی ہیں بڑی سادہ مزاج قدرتی حسن کی دیوی ہیں کہ ان کے بچپن میں ہی ان کے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے لیکن ان کی کم عمری کی وجہ سے نانی نانا مانتے نہیں تھے کہ ابھی بہت چھوٹی ہے پھر انہوں نے دسویں جماعت پاس کر لی لیکن نانی جان کو خاندان اور خاندان سے باہر کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا اس لئے ان کی شادی نہ ہو سکی اب ان کی عمر تیس سال ہے اب نانی جان اور نانا جان کی وفات کے بعد وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے گھر بس جائے لیکن گاؤں میں رہنے والوں کو ہمیشہ سے ہی لڑکیاں کم عمر ہی چاہیے ہوتی ہیں اس لئے خالہ خالوں کی وفات کے بعد اب ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے حالانکہ ابھی بھی وہ بے حد خوبصورت ہیں دلکش ہیں اور بڑی رک رکھاو والی ہیں لیکن ان کی اداس آنکھیں کسی کو بھی ان کی طرف مڑ کے دیکھنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ کتنی حسین عورت کی آنکھوں میں اتنی ویرانی اور اداسی کیوں رچ بس گئی ہے یہ میری سب سے بڑی خالہ کی بیٹی ہیں اس لئے یہ عمر میں ہم سب سے بڑی بھی ہیں ہمارے گاؤں کی آبادی بھی تھوڑی سی ہے جس کی بنا پہ گھر بھی کم ہے اس لئے پورے گاؤں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بڑی عام سی بات ہے ہمارے ہمسائے میں میری ایک بہترین دوست شمائے لبے رہتی ہے وہ میری ہم جماعت ہے ہم ایک ساتھ ہی سکول آتی جاتی ہیں سکول کا فاصلہ ہمارے گاؤں سے دو میل پہ ہے گرمی سردی جاڑے طوفان اور کہر زدہ صبحوں میں ایسے ہی پیدل ہی جانا پڑتا ہے ابباد چاہتے ہیں کہ ہم سب پڑھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان جیسی زندگی نہ جی سکیں ہمارے گاؤں سے کچھ اور لڑکیاں بھی سکول جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں جب میں میٹرک کر لوں گی تو پھر آگے کس طرح کسی کالج میں پڑھنے کے لی جا سکوں گی لیکن اببا کی نظر میں دس جماعتیں بھی کافی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کے خیال میں لڑکی کی شادی کر دینی چاہیے میری اپنی خالہ ذات سے بہت دوستی ہے میں سکول سے واپس آؤں تو سیدھا ان کے کمرے میں ہی جاتی ہوں آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں سکول سے واپس آئی تو امی برامدے میں بیٹھی سلائی کر رہی تھی ہارس اور وارس سکول کے بعد اببا کے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانے کے لیے گئے ہوئے تھے باقی دونوں چھوٹی بہنیں کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی کرن حسب معمول اپنے کمرے میں تھی میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی ہوں گی کمرے کی چھوٹی سی کھٹکی بھی بڑی مضبوطی سے بنتی میں نے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا مطلب آج ان کی طبیعت میں بہت زیادہ بوجھلپن تھا آج اداسی کی شرح پہلے سے بھی بہت زیادہ تھی میں نے ایک سے دو دفعہ دستک دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا میں نے پھر سے دستک دی لیکن جواب نہ دارت پھر میں کچھ دیر کھڑی انتظار کرتی رہی لیکن جواب نہ ملنے پہ میں اوپر والے کچھے پورشن میں چلی گئی جہاں ہارس اور وارس کے لیے چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا وہیں پہ ہی گھر کا سارا فالتو سمان بھی رکھا ہوا تھا میں اس کمرے میں کچھ دیر کے لیے جاتی ہوں تاکہ ذہن کچھ دیر کے لیے تروازہ ہو سکے اس کمرے کی ایک کھڑکی باہر کے جانب کھلتی ہے جس میں سے ہمارے گاؤں کے سر سبز اور شاداب گیت بڑے واضح نظر آتے ہیں وہی سے ہی ہمارے محلے میں کچھ فاصلے پہ موجود مسجد بھی نظر آتی ہے جہاں پہ گاؤں کے کچھ مرد حضرات نماز پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں اس کے سہن میں لگا بڑا سا بیری کا درخت بھی کبھی کبار مجھے عجیب بڑا لگتا ہے کیونکہ مسجد کے سہن میں کوئی اور سایہ دار درخت تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی پھلدار درخت وہ بھی بیری کا حیرت انگیز بات ہے لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ اس درخت کی عمر بھی بہت زیادہ ہے میرے دادا جان بتایا کرتے تھے کہ ابھی اس جگہ پہ مسجد کی تعمیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ درخت یہی پہ ہی موجود ہے پھر جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو مزدوروں نے مل کر اس درخت کو کاٹنے کی بہت کوشش کی لیکن بے زد درخت ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا بلکہ رات کے وقت اس مزدور کو عجیب و غریب سے خواب آتے رہے وہ پوری رات ڈرتا رہا سو نہیں سکا پھر اس کے بعد بھی جب جب مسجد کی تعمیر میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی گئی تو اس درخت کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا بلکہ جو کوئی بھی اس درخت کو گرانے کی کوشش کرتا یا تو وہ شدید بیمار ہو جاتا یا پھر کام پہ جانے کو دل مائل ہی نہ ہوتا بس پھر کافی سال گزر گئے اور لوگوں نے اس درخت کو چھین نہ ہی چھوڑ دیا کیونکہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ وہ اس درخت پہ کسی اور مخلوق کو بھی دیکھ چکے ہیں لیکن میرے اببا جی کے مطابق یہ ساری سنی سنائی باتیں ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ دادا جی کا بھی یہی خیال تھا مسجد میں امام کی ضرورت تو ہر وقت ہی رہتی ہے لیکن ہمارے گاؤں کا یہ مسئلہ تھا کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کی امام کو دینے کے لیے مہبار تنخواہ کے لیے پیسے ہی نہیں ہوتے تھے جس کی بنا پہ کوئی بھی امام زیادہ دیر تک یہاں نہیں رہتا تھا بس یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں سے کوئی بھی ایسا شخص جو سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص یاد کر لیتا وہ مسجد میں جا کر آزان دے آتا ورنہ کسی کے پاس بھی کوئی باقاعدہ امامت نہیں تھی ابھی اثر کا وقت ہونے والا تھا میں نے سورج کو چھپتے ہوئے دیکھا وہ واپسی کے لیے تیار تھا میں بھی نیچے اتنے لگی آرام تو کر ہی نہ سکی اس لیے سوچا کہ ہانڈی ہی بنا دوں کیونکہ امی بیچاری تو رات گئے تک سلائی کرتی رہتی تھی کرن ابھی تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ وہ آج رات کو ہی نکلیں گی ایسا اکثر ہی کرن کے ساتھ ہو جایا کرتا تھا کہ وہ ماضی کی تلخیادوں میں اس انداز سے کھو جاتی کہ بس پھر کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا یہ دورانیاں دو سے تین دن اور کبھی کبھی تو ایک ہفتے میں موحیت ہو جایا کرتا تھا میں کچن میں گئی دونوں چھوٹی بہنوں نے سبزی بنا رکھی تھی میں نے ہانڈی بنوا دی شام کو روٹیاں تندور جلا کے لگا دی اببہ اور دونوں بھائی بھی گھر واپس آ چکے تھے ہم سب نے مل کر کھانا کھایا کرن نے بس چند نمالے ہی لیا ہوں گے ان کے چہرے کی رنگت بھی بتا رہی تھی کہ ان کی طبیعت آج پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے کھانے والے برطن دھونے کی ذمہ داری چھوٹی بہن کی ہوتی ہے وہ برطن دھونے میں مصروف تھی کہ میں نے کرن کو چھت پہ جاتے ہوئے دیکھا وہ بڑے بوجھر قدموں سے اوپر کی طرف جا رہی تھی میرے دل کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کاش خالہ کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آج یہ بھی اپنے گھر میں بڑے پرسکون انداز میں زندگی گزار رہی ہوتی لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے میں نے بھی کتابیں کھول لی کہ سوہو میم فرخندہ نے مطالعہ پاکستان کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے وہ پڑھائی کے معاملے میں بڑی سخت ہیں ایک نمبر بھی کام آ جائے تو بہت شدت سے ڈانٹ دیتی ہیں اس لئے میں نے ساری سوچوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیا کافی دیر گزر گئی ہارس نے سہن میں چار پائیاں بچھا دی کہ ہم لڑکیوں سے اتنی وزنی چار پائیاں اٹھائی نہیں جاتی تھی کافی دیر گزر گئی تھی شفق اور کشف بھی میرے پاس ہی بیٹھ کے پڑھنے لگی تھی میرا دھیان بار بار جھت کی طرف جا رہا تھا کہ کرن ابھی تک واپس نہیں آئی تھی میں نے فکرمندی سے ادھر ادھر دیکھا اماں کسی کپڑے کو ترپائی کر رہی تھی اببہ شاید سو چکے تھے میں نے دبے قدموں سیڑھی کی طرف قدم بڑھا دیے جھت پہ پہنچتے ہی میرے دل کو کچھ ہوا کیونکہ وہ اسی طرف ہی دیکھ رہی تھی جس کی مجھے پوری امید تھی وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی تھی کہ ہمیشہ چھت پہ چڑھتے ہوئے وہ اپنی پسندیدہ جگہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی تھی لیکن ہونا تو کچھ ایسے ہی چاہیے کہ وہ اس جگہ سے شدید نفرت کریں کیونکہ وہاں سے ہی انہیں بہت گہرا دکھ ملا تھا لیکن وہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی کرن لاحاصل چیزوں کے پیچھے مت بھاگیں وہ نہیں آنے والے میں نے پہلی دفعہ ہمت کر کے کہہ دیا تھا انہوں نے میری اس بات کو سنتے ہوئے میری طرف ایسے دیکھا چیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی بات کر دی ہو گوشی یہاں سے چلی جاؤ جاؤ میں کچھ دیر تک آ جاتی ہوں میں نے ایک دفعہ پھر پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے بڑی مشکل سے دھیمی آباد سے مجھ سے کہا میں نے کرن کی محبت بھی بہت دیکھی تھی لیکن فی الحال ان کا غصہ وے قابو ہونے والا تھا اس لیے میں چپ چاپ نیچے اتر آئی مسجد کی طرف نظر اٹھی تو نمازی نماز پڑھنے کے بعد واپس گھروں کو جا رہے تھے نہ جانے کرن کے دل میں کیا آیا کہ میرے ساتھ ہی سینیاں اتر کے نیچے آ گئیں ہمارے نیچے اترنے تک سارے گھر والے سو چکے تھے میری اور کرن کی چار پائی ساتھ ساتھ ہی ہوتی تھی اسی لیے ہم بھی اپنی اپنی چار پائیوں پہ لیٹ گئیں گاؤں میں رات کے پچھلے پہر سردی بڑھ جاتی ہے اسی لیے ہم لوگوں نے اوپر کمبل بھی لے لیے میری نیند بہت گہری ہوا کرتی تھی جس کروٹ سوتی اسی کروٹ صبح اٹھا کرتی تھی آج بھی ایسا ہی ہوا صبح آنکھ ہی نہیں کھلی کرن نے جنجوڑ کے اٹھایا قضا نماز پڑھی پھر جلدی سے گھر کی صفائی ستھرائی کی ناشتہ کیا بھاگتے دوڑتے اتنے میں شمائلہ آ گئی پھر ہم چاروں سکول کے لیے نکل پڑھی آج موسم اچھا تھا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی شمائلہ اور میں شفق اور کشف کے پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی شمائلہ کے بڑے بھائی دبائی چلے گئے تھے وہ مجھ سے پورا راستہ دبائی کی باتیں ہی کرتی رہتی تھی اس کی خوبصورتی روشنیوں رنگوں کی تعریفیں مجھے بھلا کیا خبر کے دبائی کیسا ہے میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا خواب میں بھی اچھا تو تم بھی دبائی چلی جاؤگی ہم لوگ تو کبھی اپنے گاؤں سے بھی باہر نہیں کہتے سوائے سکول جانے کے اور ملک سے باہر جانا تو شاید بڑی خوش بختی کی باتیں ہوتی ہیں میرا تجسس پڑھ رہا تھا اس لیے میں نے ایک دفعہ پھر سے شمائلہ کی طرف مو کر لیا میں نے تجسس سے شمائلہ سے پوچھا ہاں بھائیہ کہہ رہے تھے کہ میٹرک کر لو تو تمہارے لیے وہی پہ ہی کوئی رشتہ تلاش کر لوں گا بس تم ہمیشہ دبائی میں ہی رہنا شمائلہ نے یہ بات قدر شرماتے ہوئے گئی ہم دونوں بھی ہس پڑی سکول میں بھی مصروف ترین دن گزرا تھا سارے ٹیچرز ہی آئے ہوئے تھے لیکن آدھا دن گزرنے کے بعد ہماری عید ہو گئی کہ میم شمیم کے گھر سے کال آئی تھی انہیں ایمرجنسی میں گھر جانا پڑ گیا مطلب ہمارے دو پیریڈ فری تھے گویا عید ہو گئی تھی شمائلہ اور میں ایک ساتھ ہی ایک بینچ پر بیٹھا کرتے تھے گوشی یہ جو اپنی مسجد ہے نا وہاں نئے امام صحابہ ہیں یار اتنے خوبصورت ہیں اتنے گورے چٹے تمیزدار پڑھے لکھے اور سلجے ہوئے کہ کیا بتاؤں میں تو بھئیہ سے کہوں گی انہیں ہی دبائی لے جاؤ ہاں 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 وہ بات کرتے کرتے پہلے شرم آئی پھر خود ہی ہسنے لگی آف شمائلہ کیسے پاتے کرتی ہو چپ کرو کوئی سن لے گا اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی تو ہمارا تماشا بن جانا ہے خاص طور پر میرے اببہ نے تو مجھے سکول ہی نہیں جانے دینا میں نے ڈرتے ہوئے کہا کل رات کو ہی آئے ہیں اب وہ ہماری مسجد کے پکے امام ہوں گے یہاں پہ ہی رہیں گے شمائلہ نے کتاب پہ آڑی ترچی لکیریں کھینجتے ہوئے کہا اچھا پتا نہیں مجھے تو کوئی پتا نہیں کسی بھی بات کا چلو جو کوئی بھی آئے اب یہاں ہی رہے بیچارے گاؤں کے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے میں نے ریاضی کی کتاب کو بیک میں رکھتے ہوئے کہا آخری پیریٹ کی بیل بچ چکی تھی اور میم حفظہ جو ہمیں اسلامیات پڑھاتی ہیں وہ کلاس میں آ چکی تھی میں ہمیشہ ہی کوشش کرتی تھی کہ اچھے سے سب کچھ یہی سے ہی سمجھ کے جاؤں تاکہ گھر جا کر کوئی مشکل نہ ہو کیونکہ مجھے تو گھر میں کوئی سمجھانے پڑھانے والا ہی نہیں تھا چھٹی ہو چکی تھی ہم لوگ گھر واپسی کے لیے نکل پڑی آدھے گھنٹے تک ہم لوگ گھر پہنچتی تھی مسجد کے سامنے سے ہی گزر کر جاتی تھی زہر کا وقت تھا نمازی نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوری کوشش کی کہ امام صاحب کو دیکھ سکوں لیکن نہیں دیکھ سکی وہ شاید اندر کمرے میں ہوں گے مایوسی کی حالت میں گھر میں داخل ہو گئی خلاف طبق کو کرن امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی وہ امی کو کسی کپڑے کی نئی ڈیزائننگ کے بارے میں بتا رہی تھی آج تو ان کی آواز کھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ہمیں دیکھتے ہی کہنے لگی کہ تم لوگ موہات دھولو آج آلو چکن بنایا ہے ہم تینوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا کیونکہ ہمارے ہاں تو گوشت صرف بکرہ عید پہ ہی بنتا تھا وہ بھی چودریوں کے گھر سے جو تھوڑا سا گوشت آتا تھا وہی بس لیکن آج تو عید بھی نہیں پھر یہ سب کیسے اتنی حیرت سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں جو کہا ہے وہ کرو کرن نے میرے ہاتھ پہ چٹکی کاٹتے ہوئے کہا ہوئی میری چیخی نکل گئی اوف کرن کیا کرتی ہیں ہم تینوں نے ہاتھ مو دھوئے اور پھر باہر کھلے کچن میں ہی بیٹھ گئے جہاں کرن تازی روٹیاں بناتی جاتی تھی اور ہم تینوں کھاتی جاتی تھی سچی بہت پیٹ بھر کر کھایا اللہ کا شکر ادا کیا لیکن یہ مجھے بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ آج گوشت کیسے بن گیا پھر اممہ نے بتایا کہ چودریوں کے کپڑے جو سلائی کیے تھے ان کی سلائی ملی تو کرن کہنے لگی کہ آج بچوں کے لیے گوشت ہی بنایا ہے بس پھر میں نے بھی کچھ نہیں کہا کچھ تمہارے اببہ کی مل سے کچھ پیسے آنا تھے وہ بھی منچی آج دے گیا تو سوچا کہ کچھ عیاشی ہی کر لی جائے اوہ اچھا اممہ بہت بہت شکریہ میں نے محبت سے اممہ کے گلے میں بازو ڈال دیئے عجیب سی خوشی ہو رہی تھی گوشت کھانے کی یا پھر کرن کے خوش رہنے کی رات کو اببہ بھی خوش ہو گئے آج تو کچھ نہ کچھ بول بھی رہے تھے ورنہ تو ان کی عادت تھی زیادہ تر خاموشی رہا کرتے تھے پھر کہنے لگے کہ میں نماز پڑھ کر آؤں تم لوگ میرا بستر لگا دو کہ آج نیند بڑی گہری آئی ہوئی ہے ہارس اور وارس کو بھی ہمیشہ ساتھ لے کر جاتے تھے آدھے گھنٹے کے بعد واپس آ گئے تو کہنے لگے کہ ماشاءاللہ ہماری بھی سنی گئی کہ مسجد کے نئے امام صاحب آ گئے ہیں کیا ہی خوبصورت آواز ہے نظریں جھوکی ہوئیں شرم و حیاء کے پیکر اور دین کی اتنی سا مجبوچ کہ کیا بتاؤں بڑے عرصہ بعد اتنی خوبصورت تلاوت سنی کہ دل باغ باغ ہو گیا اببہ نے بڑی خوشی سے بتاتے ہوئے کہا اب اس طرح سے ہے کہ مسجد میں باری سے ہمارے محلے کے لوگ صفائی سترائی کرنے کے لیے جائے کریں گے جب نماز کا وقت نہیں ہوگا مطلب فجر کے بعد سے لے کر زہر سے پہلے تک یہ کام مکمل کرنا ہوگا میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں اللہ کے گھر کو صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اب سکینہ تمہارے پاس تو وقت نہیں تو کرن بیٹی تم جا کر مسجد میں جھاڑو لگا آیا کرنا اببہ نے کرن سے کہا پہلے تو وہ کچھ دیر اببہ کو دیکھتی رہی لیکن پھر وہ مان گئی کہ شاید اسی بہانے ان کی زندگی میں سکون آ جائے لیکن کوئی کیا جانے کہ سکون ملنا تھا یا پہلے سے بھی زیادہ غارت ہونا تھا کل شمائلہ کی ماں کی باری ہے تو پرسو ہماری باری ہے اس لیے زہر سے پہلے پہلے جا کر صفائی سترائی کرانا تاکہ نمازیوں کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو اببہ یہ کہہ کر سو گئے کہ وہ فجر سے پہلے ہی کھیتوں میں جایا کرتے تھے ہم لوگ حسب معمول گھر کے کاموں سے پارک ہو کر پٹنے میں مصروف ہو گئے نہ جانے کیوں مجھے کرن میں کوئی تبدیلی ضرور محسوس ہو رہی تھی لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیا ہے شاید ان کے واپس آنے کی کوئی امید لگ گئی ہو لیکن کیسے اگر ایسا کچھ ہوتا تو یقیناً امہ مجھے ضرور ذکر کرتی دو دن گزر گئے ہمارے گھر کی باری آ گئی مسجد میں جانے کی کرن بڑی سی چادر لے کر مسجد کی طرف چل پڑی ان کی غلافی آنکھیں اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے وہ کسی نہ کسی کو بے ہوش کر ہی دیں گی مسجد کی باہر والی دیوار کے ساتھ بہت سارے ترخت تھے جن کے پتے سارا دن مسجد کے سہن میں گرتے رہتے تھے کرن نے سارے پتے اٹھائے پوری مسجد میں جھاڑو دیا پھر گھڑے میں پانی بھرا نلکے سے لیکن جب وہ بیری کے پاس پہنچی تو ان کے سر میں شدید درد ہونے لگا کچھ دیر کے لیے تو وہ چکرا کر بیٹھ گئیں لیکن جب کچھ بہتر ہوئی تو مسجد کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئیں راستے میں ان کو شمائلہ کی امی مل گئیں وہ کرن سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئیں پھر وہ کرن کے ساتھ ہی گھر آئیں جہاں وہ کافی دیر تک بیٹھی رہیں باتیں کرتی رہیں سب ہی امام صاحب کے آنے پر بہت خوش تھے امہ نے کہا کہ جہاں پہ ہم سب کھاتے ہیں میرے خیال میں تو امام صاحب کے لیے کھانا بھی بھیجنا چاہیے کرن کو امہ کی یہ تجویز پسند آگئی بس یہ ذمہ داری بھی کرن ہی کی تھی کیونکہ مقصد تو کرن کو مصروف کرنا تھا اور انہیں ان کے ماضی سے چھٹکارہ دلوانا تھا اسی لیے امہ یہ ہی چاہتی تھی کہ کرن کہیں نہ کہیں مصروف ہو جائیں اب رات کے کھانے کے وقت تھا امہ نے کرن سے کہا کہ امام صاحب کو حارس دے کر آیا کرے گا کرن نے کھانا تیار کیا پورا خاندان تو پہلے سے ہی ان کے ہاتھ کے ذائقے کا موطرف تھا بہت ہی مزیدار کھانا بناتی تھی حارس کھانا دے کر واپس آیا تو اس کی زبان پہ بھی امام صاحب کی تعریفیں ہی تھی کہنے لگا کہ میں بھی امام صاحب کے پاس میٹرک کے امتحانات کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھوں گا سب ہی خوش تھے لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ کرن سب سے زیادہ خوش ہے وہ بہت مطمئن سی چلتی پھرتی ہیں گھر میں اور تو اور کئی چکر بھی لگاتی ہیں چھت کے لیکن جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی جب مجھے پتا چلا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی لیکن جب تک مجھے پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنی بزدل سی کرن ایک دم سے اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی میرے امتحانات بہت قریب تھے ہارس اور وارس کے پیپر ہو چکے تھے وہ مکمل یکشوی کے ساتھ کھیتوں میں صبحوں سے شام تک کام کرتے تھے اببہ کے مطابق اس دفعہ فصلیں پہلے سے بہت اچھی ہوں گی کیونکہ کام کرنے والے لوگ اب زیادہ ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے بڑے مہنتی ہیں دل لگا کر کام کرتے ہیں میں تو مکمل طور پر پڑھائی میں مگن ہو گئی تھی میرے اردگرد کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا جس دن میرا آخری پیپر تھا میں مسجد کے سامنے سے گزر رہی تھی تو یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ کرن گھڑے میں پانی بھر رہی ہیں وقت پہ نظر ڈالی تو زور کا وقت ہونے والا تھا ارے ابھی تک یہاں پہ کیا کر رہی ہیں میں نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی انہوں نے پہلی دفعہ تو سنائی نہیں پھر میں نے دوسری دفعہ ذرا زور سے پکارا تو وہ میری طرف مڑ کے دیکھنے لگی شاید انہیں میرا اس طرح سے بلانا بے حد برا لگا تھا وہ غصے میں دیکھتی ہوئیں مو موڑ گئیں پھر کچھ دیر کے بعد باہر نکل آئیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ماجرہ ہے ہم دونوں ایک ساتھ ہی گھر کی طرف جا رہی تھی ہمیشہ سے نظریں جھکا کے چلنے والی کرن آج بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی پھر اداس ہو جاتی اور پھر نہایت آہستگی سے چلنے لگتی کرن آپ ٹھیک تو ہیں میں نہ ہی رہ سکی تو سوال کر ڈالا ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے بھالا کیا ہونا ہے بڑی ڈھیٹ ہوں اتنی آسانی سے نہیں مروں گی وہ نہایت افسردگی سے کہنے لگی یہ سب کچھ سن کر میرے دل کو کچھ ہوا تھا کہ اتنی مایوس کیوں ہیں وہ بے رخی سے بول رہی تھی پھر گھر پہنچ کر بھی ان کا موڈ خراب ہی رہا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی رات کا کھانا بھی برائے نام ہی کھایا لیکن ایک بات یہ تھی کہ عرصہ دراز سے چھوڑی ہوئی نمازوں کی باقاعدگی سے ادائیگی کرنے لگی تھی بس اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ کرن اپنی روٹین میں واپس آ رہی ہیں ورنہ تو کہاں اتنے سال وہ ایک ہی غم زندگی کو گزارنے پہ مجبور تھی میرے چونکہ امتحانات ہو چکے تھے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اممہ کے پاس بیٹھ کر سلائی کڑھائی ہی سیکھ لیا کروں گھر کے کاموں میں تو پہلے ہی ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی اممہ کہنے لگی کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لو پھر یہ سارے کام بھی سیکھتی رہنا لیکن میں بزد تھی کہ یہ کام بھی تو زندگی کا حصہ ہے اس لیے ان کو کرنے یا سیکھنے میں کوئی حرج نہیں اممہ نے مجھے پرانے دپٹے نکال کے دیا اور کہنے لگی کہ انہی پہ سیکھ لو میں بڑے شوق سے سیکھنے لگی میری دلچسپی دیکھتے ہوئے اممہ بھی سکھانے لگی میں دپٹے پہ سیدھی سلائیاں لگا رہی تھی کرن کے لیے لی گئی مشین ان کی مرضی سے کھول کر استعمال کرنے لگی تھی ان کے مطابق اب ان کو اس سلائی مشین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کرن اپنے والدین کی اکلوتی اور بے حد لادلی ترین اولاد تھی وہ تو ان کے والدین کی ناگہانی ایک ساتھ موت نے انہیں مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا تھا یہ کرن کہاں ہے ارے کب سے مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے گئی ہوئی ہے ابھی تک واپس نہیں آئی میں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا پھر سر جھکا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی ایک گھنٹہ مزید گزر گیا اممہ نے ایک دفعہ پھر سے فکر مندی سے پوچھا مجھے بھی اب فکر ستانے لگی تھی میں نے دپٹہ سائٹ پہ کیا اور اممہ سے کہا کہ میں دیکھ کر آتی ہوں آپ پریشان نہ ہوں میں نے بڑی چادر اوڑی اور گھر سے باہر نکل گئی مجھے پتا تھا کہ وہ مسجد میں ہی ہوں گی اس لیے میں اسی طرف چل پڑی مسجد کے گمبت نظر آ رہے تھے میں تیز قدم اٹھاتی مسجد کی طرف چل پڑی ابھی میں مسجد سے کچھ فاصلے پہ ہی تھی کہ کرن مجھے کونے والی طرف سے آتی ہوئی نظر آئیں کونہ پہلے میرے دادا جی کے زمانے میں چلتا تھا لیکن اب تو بند ہو چکا تھا لیکن اس کے گرد بنے بڑے بڑے سے کناروں پہ کرن بیٹھی ہوئی تھی میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئی ان کا چہرہ کسی نئی نویلی دولن کی طرح چمک رہا تھا مجھے حیرت ہوئی کہ یہ اتنی کیوں پیاری لگ رہی ہیں ارے آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اممہ فکر میں گھولی جا رہی ہیں چلیں اب گھر چلتے ہیں لیکن انہوں نے میری کوئی بات سنی ہی نہیں میں نے اسی بات کو دوسری دفعہ دور آیا لیکن بے سد میں نے کرن کا بازو پکڑ کر کھینچا تو کہنے لگی کوئی درد ہو رہا ہے گوشی کی بچی کیا ہے تمہیں کرن میری پیاری بہن اممہ گھر میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں کب سے آپ کو دیکھا ہی نہیں ابھی چلیں گھر میں نے تیوزی سے کہا اچھا ٹھیک ہے چلتی ہوں بس پانچ منٹ اور ابھی میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دوسری طرف سے امام صحابہ آ رہے تھے ان کے اس قدر چمکدار اور نورانی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ دیر کے لیے تو میں بھی ششدر رہ گئی وہ واقعی بے حد حسین و جمیل تھے کرن ان کی طرف دیکھے ہی جا رہی تھی میرے دل کو کچھ ہوا کہ یہ چکر ہے لیکن ہر بات میرے ساتھ شیر کرنے والی کرن نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی اس بات پہ میں حیران ہوئی امام صاحب جن کا نام جنیت تھا وہ بھی پاس سے گزرے تو ایک مسکراہت سے آنی آمد کا بتایا مطلب دونوں طرف ہی کچھ چل رہا تھا جس کی مجھے خبر نہیں تھی امام صاحب کے جانے کے بعد کرن اور میں گھر آ گئے لیکن میرے ذہن میں وہ بات رہ گئی کہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا جو کچھ یہ دونوں سوچ رہے ہیں تو کرن ایک دفعہ پھر سے ذہنی مریضہ بن جائے گی پہلے ہی بڑی مشکل سے کچھ سمبلی تھی ہم دونوں گھر آ گئیں کھانا بنایا پھر بستر بچھائے موسم بہت سرد ہو چکا تھا اس لئے اب کمروں میں ہی سوتے تھے دونوں بھائی چھت والے کمرے میں سوتے تھے اور ہم امہ کے ساتھ نیچے والے کمرے میں جبکہ اببہ گھر کے سٹور میں سوتے تھے کیونکہ گاؤں میں سونے کا ایسے ہی رواج ہوا کرتا ہے شفق اور کشرف سو چکی تھی میں اسی انتظار میں تھی جب وہ دونوں سو گئیں تو میں نے کرن کی چارپائی کی طرف مو کر کے کچھ جاننے کی کوشش کی لیکن کرن نے بڑی صفائی سے جھوٹ بول کے بات کو ٹال کر نین کا بہانہ کیا اور رضائی میں مو دے دیا مطلب وہ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی چلیں کوئی بات نہیں کب تک چھپائیں گی میں بھی اس راج سے پردہ اٹھا کے ہی چھوڑوں گی اگلی صبح میں نے کرن سے کہا کہ آج مسجد کی صفائی میں کراتی ہوں آپ روز جاتی ہیں تو تھک جاتی ہوں گی میں نے چادر لینے شروع کی لیکن وہ مجھ سے پہلے ہی گھر سے نکل چکی تھی وہ سیدھی مسجد میں گئیں پھر کام ختم کرنے کے بعد وہ مسجد سے ملحق باغ میں چلی گئیں جہاں امرودوں کے بہت سارے پیڑ لگے ہوئے تھے میں کچھ فاصلے پہ درختوں کی اوڑ میں ان کو دیکھ رہی تھی وہ اور امام صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے آج تو کرن اثر کے بعد مسجد میں گئی تھی اسی لیے شام بھی جلدی ہو گئی مجھے یہ ڈر تھا کہ اببا نے بھی نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہی آنا ہے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو اسی خوف کے پیش نظر میں دھوائے کرنے لگی کہ یہ دونوں جلدی اکل سے کام لیں اور یہاں سے اٹھ جائیں مغرب سے کچھ دیر پہلے امام صاحب مسجد کی طرف بڑھ گئے کیونکہ انہوں نے آزان دینی تھی کرن کچھ مول اٹکائے بیٹھی رہی پھر اٹھ کر آ گئیں میں ان سے پہلے ہی گھر پہنچ گئی تھی آج ان کے چہرے پر وہ بات نہیں تھی جو کچھ دن پہلے تھی کھانا بھی ٹھنگ سے نہیں کھایا پھر اگلے کچھ دن تک وہ گھر سے باہر نہیں نکلی اور حیرت کی بات تو یہ کہ امام صاحب نے آزان بھی نہیں دی یہ سب کچھ کیا تھا یہ کیسے اتفاقات ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے اببا گھر آئے تو ان کی باتوں سے پتا چلا کہ اب کچھ دن تک کھانا مسجد میں نہیں دینا کیونکہ امام صاحب اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئے ہیں کچھ دنوں تک واپس آئیں گے میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا کہ وہ اپنے والدین ہی کو لینے گئے ہوں گے تب ہی تو وہ لوگ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے نا لیکن یہ سارے تو میرے خواہ بھی نکلے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایک ہفتہ تک کرن نے ڈھال رہی پھر ویسے ہی صورتحال تھی نہ کچھ ڈھنگ سے کھانا نہ کچھ پینا بس خاموشی سے یا تو لیٹی رہیں یا پھر کام ہی کرتی رہتی تھی میں نے بھی بہت دفعہ پوچھنے کی کوشش کی لیکن بے سد ایک شام ہم لوگ کھانے سے پاری ہوئے تو عشاء کی آزانیں ہونے لگیں امام صاحب واپس آ چکے تھے کرن کے چہرے کا نظارہ کرنے کے لیے میں کافی دیر تک ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی لیکن وہاں تو کوئی رنگ نہیں بکھرا ہوا تھا وہ چپ چاپ رضائی میں لیٹ گئی میں بھی کچھ دیر تک رضائی میں لیٹ گئی تقریباً رات کے ایک بچ کر تیس منٹ ہوئے تھے کہ میری چار پائی کو کسی نے بہت زور سے ہلایا میری نیند تو بہت ہی پکی ہوا کرتی تھی اسی لیے میں نہیں جاگی لیکن جب میری چار پائی مسلسل ہلتی رہی تو میری آنکھیں کچھ نہ کچھ کھل گئیں مجھے لگا زلزل آ گیا ہے اور زلزلے سے مجھے ہمیشہ ہی بہت خوف آیا کرتا تھا اچانک ہی چار پائی نے ہلنا بند کر دیا میں نے شکر کیا لیکن اگلے ہی لمحے میری جان ہی نکل گئی جب کرن چار پائی سے اٹھ کر ننگے پاؤں اور بینا کسی چادر کے کھڑکی کی طرف جا رہی تھی میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ اتنی دیر میں کھڑکی کھول کر باہر کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک ہی ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا میرا دم گھٹنے لگا کہ شاید چور آ گئے ہیں لیکن یہ کیا اف یہ تو امام صاحب میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ امام صاحب رات کے اس وقت یہاں اف میرے خدا وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوئے کھڑکی بند کی ایک دفعہ پھر سے کمرے میں مکمل اندھیرہ ہو چکا تھا مجھے لگا کہ شاید ابھی کچھ دیر تک بہت غلط ہو جائے گا انہوں نے کرن کو دیکھا ان کا چہرہ بس کچھ کچھ نظر آ رہا تھا وہ شاید غصے میں تھے مجھے لگا کہ شاید ان کے والدین نے یہاں ان کی شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے ابھی میں یہ سوچی رہی تھی کہ انہوں نے کرن کی بازو بہت زور سے پکڑ لی ایک دفعہ تو کرن کی چیخی نکل گئی مجھے بہت درد ہو رہا ہے چھوڑے میرا بازو وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہہ رہی تھی اچھا بہت درد ہو رہا ہے ابھی کیوں اتنا درد ہو رہا ہے ہاں بولو میں وہ جو اتنے دنوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہاں بولو ایک بات کیوں کیے جاتی ہو بتاؤ کب باز آگی امام صاحب کا غصے کے مارے برا حال تھا وہ بہت تیز تیز بولتے ہوئے کہہ رہے تھے کرن ایک لفظ بھی نہیں بول رہی تھی بلکہ خاموشی سے ان کے چہری کی طرف دیکھے جا رہی تھی آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کرن نے حمد کر کے کہا شاید امام صاحب کو ترس آ گیا تھا اسی لئے انہوں نے بازو چھوڑ دیا اور پھر کچھ دیر چہری کی طرف دیکھتے ہوئے اسی کھٹکی کو کھول کر باہر نکل گئے کرن وہاں تقریباً ایک گھنٹہ کھڑی رہی پھر اپنے بستر میں ڈہیس ہی گئی لیکن بولی کچھ بھی نہیں مجھے کچھ نہ کچھ تو لگ ہی رہا تھا کہ کوئی بڑی بات ہی ہے تب ہی تو کرن اتنی پریشان ہے لیکن میں ان کی پریشانی میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لئے فیلحال خموش ہو گئی اگلی صبح حسب سابق اٹھی تو اببہ کو روتے ہوئے دیکھا پورے گھر کا ماحول بڑا عجیب ہو رہا تھا میں سمجھی شاید امی اببہ میں لڑائی ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ اببہ کی اکلوتی بہن مطلب کہ میری پھپو ہمارے گاؤں سے کوئی تین گاؤں چھوڑ کر جہاں ان کا گھر ہے وہاں ان کی طبیعت بہت خراب تھی ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے دو بیٹے ہی تھے کوئی بیٹی نہیں تھی اس لئے اببہ نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لئے وہاں پھپو کے پاس چلی جاؤں لیکن میں سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ دنوں تک تو میری نئی کلاس شروع ہو جائے گی اس لئے میرا جانا تو مشکل تھا اببہ میری خاموشی دیکھتے ہوئے سمجھ گئے کہ میری پڑھائی کا حرج ہو جائے گا چلو کرن میرے ساتھ چلو تمہاری ماں بھی چلے ہم لوگ کلسون کو دیکھ کر شام تک واپس آ جائیں گے لیکن کرن وہیں پہ ہی رک جائے گی کرن جانے کے لئے تیار نہیں تھی لیکن اببہ کے غصے سے واقف تھی اس لئے کہنے لگی کہ میں چلتی ہوں کچھ ہی دیر میں وہ تینوں گھر سے نکل پڑے اپنے ہی گاؤں سے رکشاہ سپیشل کروایا اور پھوپو کے گاؤں کی طرف چل پڑے تقریباً ایک گھنٹے تک گاؤں میں پہنچ گئے پھوپو کی حالت واقعی خراب تھی شام تک اببہ امی تو واپس آ گئے لیکن کرن وہیں پر رہی پھوپو کے گھر کے پچھلی طرف ایک گلاب کے پھولوں کا باغ تھا جس کی مشہور بات یہ تھی کہ وہاں بارہ مہینے گلاب کے پھول کلتے تھے کبھی ان پر خضا نہیں آتی تھی کرن کی عادت تو شروع سے ہی تھی کہ رات کو چھت کا چکر ایک دفعہ ضرور لگایا کرتی تھی اس لیے بچوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ چھت پہ چلی گئیں تاکہ کچھ کھلی فضا میں سانس لے سکیں حالانکہ سرد ترین موسم تھا لیکن کرن کو گرمی محسوس ہوئی وہ چھت پہ چلی گئیں پھوپو کے شوہر باہر رہتے تھے سعودی عرب میں اس لیے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کرن جب چھت پہ گئیں تو انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو ایک سایہ سا ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہو وہ سیڑھیوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی چھت کی طرف جا رہی تھی ایک ڈگری پیچھے مڑ کر بھی دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا تو پھر چھت کے آخری سیرے تک پہنچ گئیں جہاں سے باغ میں لگے گلاب کے پودے بڑے واغ سے نظر آتے تھے ان کو وہاں کھڑے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گلاب کے باغ میں کوئی سرسراہٹ سی ہونے لگی وہ سر جھکا کے باغ میں دیکھنے لگی لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا پھر جب کچھ دیر کے لیے بہت غور سے دیکھا تو کچھ سائے سے لہراتے ہوئے باغ میں گھومتے پھرتے نظر آئے کچھ دیر کے لیے وہ گھبرا گئیں پھر جس چیز نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اس سے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی وہ جو کچھ سامنے دیکھ رہی تھی اس سے ان کے لیے وہاں رکنا مشکل ہو گیا تھا وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی باہر والے دروازے کے قریب پہنچ گئی پھپو تو بیمار تھی بچے بھی سو گئے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کرن باغ میں پہنچ گئی تھی جہاں ان کے مطابق امام صاحب کھڑے کسی سے باتے کر رہے تھے انہوں نے بڑے غور سے دیکھا شاید انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو پا رہا تھا لیکن وہ واقعی اسی کے امام صاحب ہی تھے وہ پاگلوں کی طرح ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ایک دم سے امام صاحب غائب ہو گئے کرن ان کو ڈھونٹی رہی لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا وہ باغ کے آخری سیرے میں پہنچ چکی تھی جہاں گلاب کے پودے سب سے زیادہ تھے ان کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی تھی وہ اس خوشبو کو بہت زیادہ محسوس کر رہی تھی یا یوں کہا جائے کہ ان پھولوں کی خوشبو ان کے حواظ ختم کر رہی تھی تو غلط نہیں ہوگا وہ پودوں کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی وہاں سے ایک راستہ بن گیا اور وہ آگے کو چلتے ہوئے مزید ایک راستے پر چلتی گئی خود کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرف جا رہی ہیں اچانک ہی وہاں ایک دیوار نمودار ہوئی اور اس دیوار پہ عجیب و غریب سی شکل نمودار ہونا شروع ہو گئی جن کے نوکیلے دانتوں کی لمبائی ان کے پاؤں تک پہنچی ہوئی تھی ان کے بالوں کی جگہ خالی جگہ تھی جہاں پہ سرخ لائن لگی ہوئی تھی ان لائنوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ناخن اگے ہوئے تھے جو خود ہی آگے پیچھے حرکت کر رہے تھے اور سب سے خوفناک بات کہ وہ ناخن دس پورے تھے لیکن انگلیوں کے بنا تھے تمام اس عجیب و غریب مخلوق کے سر تھے لیکن دھڑ نہیں تھے پھر پاؤں تھے جن کی انگلیاں نہیں تھی شکل سے بھی بہت زیادہ خوفناک تھے کرن نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کے راستے میں کانٹیں بشتے چلے گئے جن کے لگنے سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تیز تیز گھومتی ہوئیں وہ انہی کانٹوں پر گرنے لگیں جس سے جسم بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا وہ رونے لگ گئی تھی لیکن اب اس رونے کا کیا فائدہ وہ اللہ سے معافیہ مانگنے لگیں لیکن فیلحال اس کی کوئی فریاد نہیں سونی جا رہی تھی اچانک سے ہی وہاں پہ دو بوڑھے ظاہر ہوئے وہ تھے تو بوڑھے لیکن بہت سہت مند تھے ارے یہ کیا یہ تو عجیب و غریب سے لوگ آ گئے ہیں وہ بڑے غصے سے کرن کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن بول کچھ نہیں رہے تھے ان کے ساتھ ہی ایک پوری پلاتون آ گئی پھر اس پلاتون کے بیچ و بیچ امام صاحب بھی آ گئے کرن کو لگا کہ چلو کوئی تو اپنا آیا ہے یہاں لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے مم میری مدد کرو جنید میں مشکل میں ہوں میری مدد کرن کے حالق سے آوازیں ہی نہیں نکل رہی تھی کیوں نام لیتی ہو اس کا اپنی سبان سے وہ بڑے جو کہ ایک مرد دوسری عورت تھی اور شاید وہ دونوں میاں بیوی تھے وہ مرد بڑھا بولنے لگا جس کی آواز بہت حد بھدی تھی نہایت بلند کیوں اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو حالانکہ تم کچھ بھی کر لو اس کو حاصل کبھی نہیں کر سکوگی پھر کیوں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہو کیوں لاحاصل چیزوں کو حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہی ہو وہ بڑھا شخص کرن کو دیکھ کر کہنے لگا میں اس سے وہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں میری نیت بلکل بھی بری نہیں میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر بھجائے کرن نے بڑی مشکل سے بے حد ڈرتے ہوئے بات مکمل کر ہی دی ارے تم تو بلکل ہی پاگل ہو جانتی کچھ ہو ہی نہیں اور چلی ہو اس سے شادی کرنے کیا تمہارے ہاں جنات سے شادی کرنے کا عام رواج ہے وہ بڑھا ایک دفعہ پھر سے دھاڑ کر کہنے لگا کہ کیا جنات کہ کیا کہہ رہے ہو جنات نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ جنات ہوں کرن نے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جن کی شکل اس کے سامنے ہی بدلتے ہوئے ایک نہایت خوفناک بھیڑیے میں بدل گئی اور جو ایک ہی جست میں کرن پر جھپٹنے لگا تھا کرن بڑی مشکل سے دوسری طرف کو ہو گئی کچھ ہی دیر میں اسی بھیڑیے کے اشارے پہ سارے جنات مختلف اشکال میں بدل گئے کوئی بلی کوئی کتا اور بہت سارے تو سام بن گئے پھر کیا تھا کرن کے تو ہوش ہر اڑنے لگے وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ناکام رہی کیونکہ اس کے پیروں میں ایک موٹی زنجیر پڑ چکی تھی مجھے جانے دو میں آئندہ کبھی بھی کچھ ایسا نہیں سوچوں گی خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو پیاس کے مارے اس کا گلہ مکمل طور پہ خوشک ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی ان سے رحم کی بھیق مانگ رہی تھی ایک دم سے اس کی زنجیر کھل گئی وہ سمجھی کہ شاید ان سب کو اس پہ ترس آ گیا ہو لیکن کرن بہت تیز بھاگنے لگی وہ نا جانے کتنی دیر تک بھاگتی رہی لیکن وہ جتنا بھی بھاگتی تھی واپس اسی جگہ پہ ہی آ جاتی تھی اس کا سانس بھولنے لگا اور وہ بے دم سی ہو کر گرنے والی ہو گئی تھی پھر شاید قدرت کو اس پہ ترس آ گیا وہ تمام مخلوق اپنی اصل شکل میں واپس آ گئے لیکن وہ انسان نہیں تھے جانتی ہو ہم سب کون ہیں وہ بڑی عورت پہلی دفعہ بولی تھی میں اس کی ماں ہوں اس نے امام صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں شاہ جنات یعنی یہ جو میرے ساتھ کڑا ہے اس کی بیوی ہوں ہماری یہ ایک ہی اولاد ہے اس کا نام جنید نہیں بلکہ اروسی ہے یہ جن زادہ ہے کچھ دن پہلے اس کی اپنے باپ سے کسی بات پر رنجش ہو گئی ہے جس کی بنا پر اسے گھر سے تو کیا اپنے ملک سے ہی نکال دیا گیا تھا لیکن پھر یہ واپس آ گیا اس نے ناک رگڑ رگڑ کر معافیہ مانگی ہیں اس کو پھر میرے کہنے پر معاف کر دیا ہے جانتی ہو کیا کیا تھا اس نے بچپن سے اس کی منگنی اپنے چچا کے گھر ہوئی ہے لیکن یہ وہاں آپ شادی نہیں کرنا چاہتا جس کی بنا پر اسے ملک بدر کر دیا گیا ہے اب اس نے گھر جا کر معافی مانگی ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ وہ اسی جگہ پر شادی کرے گا جہاں ہم لوگ چاہتے ہیں تمہیں اس نے کتنا سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی لیکن تم نہیں سمجھی اب اسی لئے تمہیں یہ سزا بھی ملی ہے کہ تم ایک دفعہ پھر سے ویسے ہی ہو گئی ہو بتاؤ تمہیں ماضی میں بھی تو ایسا ہی ایک شخص ملا تھا نا لیکن وہ دھوکے باز تھا یہ دھوکے باز نہیں ہے اس نے تمہیں سب کچھ بلکل صاف بتا دیا ہے کہ کیا صورتحال ہے پھر بھی تم نے بات نہیں سنی ہے اب دیکھ لو کتنی مشکل میں ہو میرے ساتھ تو ماضی میں ایسا ہو ہی چکا ہے کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کے کسی اور سے سیٹ ہو گیا تھا پھر مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا کرن نے یہ سب کچھ روتے ہوئے بتایا تھا تم مت رو اچھی لڑکی تم بہت اچھی ہو بہت محصوم ہو لیکن جنات کے ساتھ تمہارا کوئی ساتھ نہیں بنے گا کیونکہ مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تم اپنی دنیا میں ہی رہو کسی اچھے شخص کے ساتھ گھر بساؤ ہم اپنے بیٹے کو لے کر واپس جا رہے ہیں وہ کرن کی آنکھوں کے سامنے ہی امام صاحب کو لے کر اسی باغ میں غائب ہو گئے تھے جب کرن کو کچھ ہوش آئی تو وہ پھپو کے پاس ہی تھی وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی سب آس پاس سکون سے سو رہے تھے اس نے اٹھ کر پھپو کو دیکھا تو ان کا بخار پہلے سے کافی کم تھا کرن نے اسی وقت وضو کیا نماز پڑھی اللہ پاک سے رو رو کر معافیہ مانگی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں میں آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی غلطیاں نہیں کروں گی میرے لیے کوئی نیک سبب بنا دیں بس وہی قبولیت کی گھڑی تھی رات تو پوری ہی جائے نماز پہ گزر گئی روتے بلگتے چیختے ہوئے صبح خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے مجھے پھپو کے نمبر سے کال آئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کچھ دنوں تک وہ گھر واپس آگئی تھی پڑھ چڑھ کے سارے کاموں میں شامل ہوتی اببہ سے کہنے لگی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہیں اببہ بھی بہت خوش ہو گئے کہنے لگے کہ پڑھو پیسوں کی فکر مت کرنا جب سے میرے بچے میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں کافی سہولت ہو گئی ہے فصلے بھی اچھی ہونے لگی ہیں کرن نے کالج میں داخل لیا کچھ دنوں تک پھپو اپنے اکلوتے دیور کے لیے کرن کا ہاتھ مانگنے آئی اببہ تو خوش نصیب سمجھ رہے تھے کیونکہ وہ مرد بڑا ہی سمجھدار اور سلچہ ہوا تھا رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی کچھ عرصہ بعد شادی ہو گئی کرن اور پھپو ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے لگ گئی وقت گزر گیا الحمدللہ ہر چیز بہترین ہو گئی تھی دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اللہ حافظ